اسلاموفوبیا کے معاملے کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے سے متعلق کافشوں پر وزیراعظم عمران خان کو الجزیرہ نے پرسنیلٹی آف دی ویک قرار دے دیا عرب خبرسان ادارے الجزیرہ کے ہفت روزہ پروگرام سابق الاخبار نے وزیراعظم عمران خان کے اسلاموفوبیا سے متعلق نکتہ نظر اور پوری دنیا میں اس معاملے کو اجاگر کرنے پر انہیں ہفتے کی شخصیت قرار دیا سباق الاخبار ایک لائف پروگرام ہے جس میں پروگرام دیکھنے والے بھی حصہ لیتے ہیں یہ پروگرام عرب ممالک کے پسندیدہ ترین پروگراموں میں شامل ہوتا ہے پروگرام کے دوران ہفتے کی تین سے چار بڑی خبروں کو چنا جاتا ہے اور ناظرین سے اس میں سب سے اہم خبر اور اس خبر سے جڑی شخصیت سے متعلق ووٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے پروگرام میں خبروں کے علاوہ مختلف انٹرویوز کو بھی ووٹنگ کے لیے شامل کیا جاتا ہے چوبیس اپریل کو ہونے والے سباق الاخبار کے پروگرام میں ناظرین اور مداہوں نے اسلاموفوبیہ سے متعلق وزیراعظم پاکستان کے پختہ موقف اور اس معاملے کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے سے متعلق جد و جہد پر انہیں ہفتہ کا سب سے اہم واقعہ اور شخصیت قرار دیا یاد رہے کہ اکتوبر 2019 میں جورڈن کے رائل اسلامی سٹریٹیجک سٹیڈیز سینٹر نے وزیراعظم عمران خان کو اس معاملے پر من آف تی ائر قرار دیا تھا موسیقی